موسیقی کیا ہے یہ یہ موسیقی ہے آیچ کھیا ہے وہ راستہ جہاں سے ہوا مو کرنا ہے جب ہواں بارڈی کے اندر جائے گی یا بارڈی سے باہر ہو گی تو اس پاسٹلے سے گزر کی جائے گی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ بھی ام دیکھ لیں گے اور دوسرا جس کا پارٹ اللنگز ان کو ہم پپٹے بولتے ہیں اب زبان میں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں پر دی ائر پیسجوی ہوا کے گزرنے کا راستہ ہے ائر پیسجوی کے جس پہلا پارٹ اس کو آپ نوز بولت ہیں so the beautiful nose ناک جس کی دو اپننگز ہوتی ہیں ایک اس کی اپننگ ہے to the environment اور ایک اس کی اپننگ ہے to the back side of the nose اندر کی طرف جو اس کی اپننگ ہے جو باہر والی اپننگ ہے اس کو آپ nostrils کہتے ہیں nostrils نتنے nostrils کے ذریعے جو nose ہے وہ environment سے contact میں entrance of air ہوا کی جو entrance ہے nose کے اندر وہ nostrils کے طرح ہوگی اور جب ہوا باڈی سے باہر ریموو ہو رہی ہوگی تو بھی nostrils end point ہوں گے وہاں سے ہوا ریموو ہوگی nostrils کے اندر جو کچھ موجود ہے پیچھے ناک کے اندر اس کو آپ nasal cavity بولتے ہیں nasal cavity کے درمیان میں wall ہوتی ہے اور وہ wall nasal cavity کو دو سمیٹ ڈیوائیڈ کر دیتی ہے so اندر سے nasal cavity کے دو الگ الگ portions ہوتے ہیں دونوں portion کی جو دیوارے ہیں لائننگ جو ہے دونوں portions کی اس کے اوپر بال موجود ہوتے ہیں فائن چھوٹے پتلے بال موجود ہوتے ہیں اور mucus present ہوتے ہیں mucus اور بال دونوں کیا کام کرتے ہیں they are responsible for filtering the air ہوا کو صاف کرتے ہیں اب اب آپ ہوا وہاں سے گزر رہی ہوگی تو ہوا کے اندر ڈسٹ پارٹیکلز ہوں گے ان کو انٹرائپ کر لیں گے وہاں پہ اسی طرح سے جب ہوا باڈی سے exhale ہو رہی ہے باڈی سے ریموو ہو رہی ہے یا باڈی کے انسائیڈ انہیل ہو رہی ہے اندر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا temperature بھی maintain کریں گے دونوں بال اور جو mucus دونوں جو چیزیں ہیں they will perform to function دو کام ہوتے ہیں ان کے پہلا کام ان کا کیا بتایا میں نے کہ وہ باڈی کے اندر آنے والی ہوا کو filter کریں گے صاف کریں گے دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ they will warm the air جو باڈی کے اندر ہوا آ رہی ہے اس کو temperature دیں گے اگر وہ ٹھنڈی ہوگی تو اور اگر ہوا باہر سے گرم آ رہی ہے تو اس کو کن کر کے باڈی کے اندر بھیجیں گے what will be the temperature of outside of the body جو temperature بھی باہر کا ہوگا اس کو maintain کر کے باڈی کے مطابق ہوا کا temperature بنا کے باڈی کے اندر بھیجیں گے جو نیزل کیویٹی والی دونوں چیزیں نیزل کیویٹی کی جو بیک سائیڈ پہ opening ہے اس کے بعد جو area وہاں پہ present اس کو فیرنکس بولتے ہیں فیرنکس muscles کی دیواروں کا بنا ہوا سائیڈوں پہ muscles اس کے present ہیں ایک open pathway ہے اس پاتھوے سے ہوا نے بھی گزرنا ہوتا ہے جو آپ inhale کر کے لے کے جا رہے ہیں اس پاتھوے سے خوراک نے بھی گزرنا ہوتا جو آپ ingest کرتے ہیں فیرنکس is common pathway for air as well as for food فیرنکس جہاں پہ end ہوگا وہ گلے کی نیچے والی جگہ جہاں پہ آپ سانس کی ناری شروع ہو رہی ہے جس کو آپ بولتے ہیں لیرنکس لیرنکس ایک سٹرکچر ہے جو سٹرکچر ہے اس ٹیوب کا اس کو آپ لیرنکس بولتے ہیں اس کے درمیان جو opening ہے جہاں سے ہوا نے گزرنا ہے اس opening کو آپ بولتے ہیں کہ that is the glottis glottis کی سائیڈوں کو آپ لیرنکس بولتے ہیں لیرنکس کے اندر جو opening ہے اس کو آپ لیرنکس بولتے ہیں so glottis اور لیرنکس میں سوڑا سا difference clear ہونا چاہیے آپ لوگوں کو لیرنکس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو آپ وائس باکس بھی کہتے ہیں ہوا پیدا کرنے والا ڈبا کیونکہ لیرنکس جو ہے اس کو cartilage کا بنا ہوتا اس کی دیواریں ہیں لیرنکس کی دیار made up of cartilage اور ان cartilage کی دیواروں کے درمیان میں تاریں ہیں جس طرح گٹار کی تاریں ہوتی ہیں اس طرح گٹاریں کھنچی ہوئی ہیں ان کو آپ فیبریس بینڈز کہتے ہیں فائبرز کے بنے ہوتے ہیں دھاگوں کے بنے ہوتے ہیں cartilage کے بنے ہوئے ہیں آگے کھنچی ہوئے ہیں وائبریشن سے پھر ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اس ساؤنڈ کو آپ کو سپیسیفک شیپ دے جاتی ہیں تو یہاں پہ وائس باکس کہتے ہیں اس کو there are fibres bands ان کو آپ وکل کارڈ بھی کہتے ہیں یہ دو پیر ان کے ہم پریزنٹ ہوتی ہیں یہ چار ہوتے ہیں ٹوٹر ٹریکیا is opening لیرنکس آر وائس باکس is covering اور اس وائس باکس کے ساتھ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس وائس باکس کے ساتھ جو دھاگے چھکچی ہوئے ہیں ان کو آپ وکل کارڈ کہتے ہیں جو آواز پیدا کرتے ہیں اس لیرنکس اور اس وائس باکس کے نیچے جو لمبی نالی پڑی ہوئی ہے اس کو آپ بولتے ہیں that is the trachea اس کو trachea بولتے ہیں trachea کو سانس کی نالی بھی بولتے ہیں یہ سینے کے اندر دنمیان میں پریزنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کو اسوفیگس بولتے ہیں trachea جو سانس کی نالی ہے وینڈ پائپ ہے وہ فرنٹ پر پریزنٹ ہوتے ہیں trachea کی لیندھ ٹویلت سینٹی میٹر ہوتی ہے اور trachea کی اندر سی شیپ کے جس لیکس سی شیپ کے کالٹریج کے بننے ہوئے رنگز موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کو کولیپس ہونے سے بچاتے ہیں جب کبھی بھی ہوا موجود نہیں ہوگی trachea میں درمیان میں انہلیشن آپ نے کر لی پھر ایک پوائنٹ تھوڑا سا کچھ گیا پاتا ہے اس کے بعد آپ ایکزیلیشن کرتے ہیں کولیپس ہو سکتے ہیں لیکن نہیں ہوتا کیوں بکار دیارار کارٹریجنس رنگ سی شیپ کے کارٹریج کے بننے ہوئے وہاں پہ رنگ پریزنٹ ہوتی ہیں تو وہ کول ٹریکیا کو جب آپ ہاں پہ ہوا موجود نہیں ہے اس کو کولیپس ہونے سے بچاتے ہیں ٹریکیا کی پوری لیندھ کی اندر ٹویلی سینٹی میٹر جتنے بھی ہیں ان کے اندر سی شیپ رنگ موجود ہیں آگے جا کے جب ٹریکیا جسٹ کیاویٹی کے اندر پہنچتے ہیں تو ٹریکیا دو سن میں دیوائیڈ ہوجاتے ہیں ایک لیوٹ سایڈ پہ اور ایک رائٹ سائیڈ پہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو آپ برونکاس کہتے ہیں دونوں کو کولیکٹیلی آپ برونکای کہیں تو ٹریکیا جسٹ کے ویٹی میں دو برونکای میں coincide ہو جاتے ہیں برونکای کے اندر بھی کارٹیلیج fol acres ہوتا ہے لیکن وہاں پہ کارٹریلیج اس پریزنٹ ہیں فارم آف پلیٹics اس کی پلیٹیں Together ہوتی ہے رنگز پریزنٹ نہیں ہوتی ہیں سو برونکائیں فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں انکی ڈیوائیڈ ہونے سے اس سے بھی چھوٹی ٹیوب بنتی ہیں جن کو آپ برونکیولز کہتے ہیں برونکیولز کے اندر بھی کارٹلیجنس پلیٹس موجود ہوتی ہیں لیکن برونکیولز پروگریسیولی آگے ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں چھوٹی اور ٹیوبز بناتے جاتے ہیں جن میں آلٹیمیٹلی کارٹلیج بلکل ختم ہو جاتا ہے سو جب برونکیولز انڈ ہوں گے تو برونکیولز کے بعد جو ٹیوبز برونکیولز سے بنیں گی دیار کار دا الویولر ڈکس وہ بہت باریک ہوتی ہیں الویولر ڈکس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کارٹلیج پریزنٹ نہیں ہوتا ہر ایک الویولر ڈکس انڈ ہوتی ہے جاکہ کلسٹر آف پاؤچز کی اوپر سیکس ہوتی ہیں تھیلیاں ہوتی ہیں پاؤچ بنے ہوتی ہیں وہ انڈ پہ پریزنٹ ہیں الویولر ڈکس کی ہے ان کو آپ بولتے ہیں الویولس ایک ہوگا تو الویولس بولیں گے بہت سارے ہوں گے تو الویولائی بولیں گے الویولائی جو ہوتے ہیں الویولس جو ہوتے ہیں they are very much thin ان کی دیواریں بہت پتلی ہوتی ہیں کیا مطلب ہے اس کا ان کی دیواروں کے اندر just single cell present ہوتا ہے one cell one cell one cell and so on ان کی دیواریں صرف ایک cell سے بنی ہوتی ہیں ایک ایک cell اس کے اندر present ہوتا ہے جس طرح اگر میں کہوں کہ ایک دیوار ہے اور دیوار کے اندر just one brick ہے one brick and one brick and one brick پوری دیوار کی length کے اندر صرف جو اس کی width کے اندر صرف one one brick present ہے تو آپ بولتے ہیں کہ وہ ایک ایسی دیوار ہے جس کی موٹائی صرف ایک انٹ جتنی ہے تو یہاں پہ بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ الویولس کی دیواریں they are one cell thick ان کی دیواروں کے اندر بھی one one cell present ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ they are just one cell thick مطلب وہ بہت پتلی ہوتی ہیں مزید ان کی دیواروں کے اوپر capillaries موجود ہوتی ہیں blood capillaries خون کی باریک نالیاں present ہوتی ہیں وہ blood capillaries کہاں سے آتی ہیں وہ بندی ہیں الٹریولز سے الٹریولز کیا ہوتے ہیں الٹریولز چھوٹی نالی ہیں جو بندی ہیں الٹریولز کے تقسیم ہونے سے میں کیا بات کر رہا ہوں میں یہ کہ بتانا چاہا رہا ہوں آپ کو کہ ہارڈ سے ایسا خون دل سے ایسا خون جس کے اندر oxygen کم تھی جس کو بولتے ہیں آپ de-oxygenated blood وہ blood آتا ہے لنگز کی اندر اور وہ آلٹریز لے کے آتی ہیں blood کو اور ان آلٹریز کو بولتے ہیں pulmonary artery so pulmonary artery contain de-oxygenated blood کم آلٹریز کم آلٹریز والا خون ان کے پاس ہوتے ہیں وہ لنگز کے اندر آتی ہیں الویولز کے پاس آتی ہیں وہاں بے وہ divide ہوتی ہیں آلٹریز کی divide ہونے سے pulmonary arterioles بنیں گے اور pulmonary arterioles کی divide ہونے سے capillaries بنیں گی capillaries round کر لیتی ہیں الویولز کی دواروں کو اس کے آس پاس مورید ہوتی ہیں تاکہ وہاں پہ گیسوں کا تبادلہ کروا سکیں اب اب ہوا انہیل کریں گے آپ کی ہوا جو انہیل کی ہوئی ہوگی اس کے اندر oxygen بہت زیادہ ہوگی الویولز کے اندر جو ہوا آ جائے گی اس کے اندر oxygen زیادہ ہوگی وہاں سے oxygen diffuse کر جائے گی blood capillaries کے اندر اور blood capillaries میں جو بلڈ باڈی سے آ رہا ہے اس کے اندر carbon dioxide زیادہ ہے ڈی آف سینٹ بلڈ ہے وہاں سے وہ carbon dioxide ہے وہ diffuse کر گی الویولز کے اندر اور الویولز اس carbon dioxide والی گیس کو ایر کو باڈی سے باہر ریموو کروا دے گا سو oxygen جو ہے وہ capillaries کے اندر پہنچ جائے گی جو capillaries الویولز کی دواروں کے اندر پریزنٹ ہیں وہ capillaries کمبائن ہوں گی وینیولز بنیں گے اور وینیولز سے پھر وینز بنیں گی اور یہ وینز blood کو واپس لے کے جائیں گی ہارٹ کی طرف اب چونکہ یہ وینز لنگز سے جا رہی ہیں ہارٹ کی طرف تو آپ اس کو بولتے ہیں pulmonary veins pulmonary veins کے اندر اب کون سے والا خون ہے now it is oxygenated blood اس کے اندر oxygen زیادہ ہے زیادہ oxygen والا یہ خون ہے ہارٹ پھر اس کو بوری بڈی کو سپلائی کر دے گا oxygen والے خون کو بس طرح تمام cells کو oxygen ملے گی so that is separate topic ہم اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے تو یہاں بھی ہم نے وہ وراستہ ڈسکس کیا جس کے through air پاس ہوکے لنگز تک پہنچتی ہے یا لنگز سے پاس ہوکے ہماری بڈی سے exhale ہوتی ہے اس میں nose شامل تھا nose کے اندر nasal cavity ہے وہاں پہ hair present ہے وہاں پہ mucus present ہے پھر فیرنگ ساتھ ہے muscular path for food and for air اس کے بعد لیرنگ ساتھ ہے جس کو آپ وائس باکس بھی بولتے ہیں جس میں آواز پیدا ہوتی ہے اس کے opening کو آپ glottis کہتے ہیں اس کے بعد trachea کی 12 cm کے لیے انتھ ہے trachea کے بعد bronkائی آتے ہیں bronkائی کے بعد bronkules ہیں alveolar ducts ہیں alveoli ہیں and so on so next ہم دیکھتے ہیں لنگز کے بارے میں جو ہمارے سانس لینے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں ان کو فیپڑے کہتے ہیں لنگز کہتے ہیں لنگز یہ ہوتے ہیں they are two basically right lung ہے اور left lung ہے دائن طرف اور دائن طرف دو پیپڑے موجود ہوتی ہیں جو right lung ہے جو دائن طرف موجود ہے وہ سائز میں بڑا ہوتے ہیں اس کے تین لوب ہوتے ہیں یہاں پہ سٹرکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں three loop structure اور جو left lung ہے وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے two loops ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ کلیر نظر آ رہے ہیں دونوں لنگز بنے ہوتے ہیں alveolus سے alveolus بہت ساری جا بھی کٹھے ہوتے ہیں تو پورا ایک لنگ پورا ایک پیپڑا بن جاتا ہوتے ہیں اور لنگز جو ہوتے ہیں فوم کی طرح ہوتے ہیں مطلب سپونج ہی ہوتے ہیں اور they are able to relax or contract یہ flexible contract جا ریلیکس کر سکتے ہوتے ہیں انگی contraction اور relaxation سے air جو ہے وہ موو کرتے ہیں inside یا outside دونوں لنگز کی اوپر coveringز ہوتے ہیں ان کو پلیوریل میمبرینز کی اندر اور لنگز کی درمیان میں پلیوریل میمبرینز اور لنگز کے درمیان میں fluid پریزنٹ ہوتے ہیں جو پلیوریل میمبرینز اور لنگز کے درمیان میں fluid پریزنٹ ہے جو پلیوریل میمبرینز اور لنگز کا پس میں رگڑنے سے بچاتے ہیں overall جو لنگز ہیں ان کے اوپر rib kit پریزنٹ ہے پسیلیوں کا بنا ہوا ڈھانچہ پریزنٹ ہے جس کے اندر 24 ribs پریزنٹ ہوتی ہیں اور 24 ribs کے اندر 12 ایک سائٹ پہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ربز کے درمیان جو ساتھ ساتھ پریزنٹ ہیں ان کے درمیان مسل پریزنٹ ہوتی ہیں ان کو آپ انٹر کاؤسٹل مسلز بولتے ہیں یہ انٹر کاؤسٹل مسل کونٹریکٹ اور ریلیکس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا رب کیج فاورڈ اور بیک ورڈ موو کر سکتے ہیں جو ہوگا نیکسٹ ہم پڑھنے کے بریجنگ کے دوران لنگز کے نیچے ایک مسکولر لیئر موجود ہے مسل کے بنی ہوئی تہہ موجود ہے اس کو آپ دیافرام بولتے ہیں دیافرام چیسٹ کیوٹی کو اور جو اب دومین اس کو سپریٹ کرتے ہیں اور دیافرام بھی رول پلے کرے گا دورنگ بریجنگ وہ بھی ہم دسکس کریں گے so that all was about the topic if you have any question you may ask wish you good luck اللہ حافظ